امران خان ایک شخص کا نام نہیں ہے امران خان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہر شخص کے اندر سرائیت کر چکی ہے امران خان کو مائنس کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ اس کو حلوانا سمجھیں کہ امران خان کو مائنس ون کر دیں گے امران خان جس چیز کا نام ہے وہ شاید ابھی جانتے نہیں اس کو ایک ایک بچہ بچہ پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی بہت پشتانا پڑے گا بہت شکریہ مزار کا وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے اپنی بلدیاتی مہم کا آغاز کیا تھا یہاں پر ہمارے آزاروں کی تعداد میں بلدیاتی مہمران آئے تھے یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ تصویر لی تھی عہد وفا کیا تھا قائد کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اپنی مہم پر نکلے تھے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک ریلی کی صورت کے لیے جو کہ محمود مولوی این اے ٹو فورٹی فائیو کا الیکشن لڑے ہیں ان کے ساتھ ہم یہاں پر ازار ایک جیتی اور پورے علاقے میں ہم ایک چکر لگائیں گے اور شو آف سٹرنٹھ بھی ہوگا اور ایک عوامی ریلی ہوگی جس کے اندر لوکل لوگ لوکل قیادت یہاں کے عوامی مقامی لوگ وہ سب اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں ہمیں فون آ رہے ہیں ار طرف سے کہ ان کا انتظار کیا جائیں لیکن اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں انشاءاللہ اکیس تاریخ کو محمود مولوی انشاءاللہ جیت کر یہ سیٹ عمران خان کو توفیمہ دیں گے اور اس کے بعد اٹھائیس تاریخ کو ہمارے بلدیاتی نمائندے یہی سے انشاءاللہ فتحیاب ہوں گے اور پاکستان تاریخ انصاف کا میئر کراچی میں نامزد ہوگا اس کے بعد تین انتخابات اور مزید کراچی میں باقی ہیں جس میں عمران خان صاحب خود حصہ لے رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے بکار ہے کہ عمران خان کے سامنے خود بلاول بھٹو کا کوئی قد نہیں ہے عمران خان کے سامنے نواز شریف کا کوئی قد نہیں ہے عمران خان کے سامنے مہنانہ فضل الرحمان کا کوئی سیاسی قد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہواریوں کا بھی کوئی قد نہیں ہے آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے عمران خان وہ بائید شخص ہے جسے پاکستان کی عوام وہ بائید سیاستدان ہے جسے پاکستان کی عوام والہانہ پیار کرتی ہے بے انتہا اسے چاہتی ہے وہ عوام کے مسائل اور عوام کے مسائل کا حل لے کر نکلا ہے آج عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا وہی کچھ فوجہ آصف کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وہی کچھ نواز شریف کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وہی کچھ ہر شخص کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے اداروں کے خلاف بات کی ہے ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر کے یہ حکومت یہ فاشزم جو کر رہی ہے اور جس کے اوپر روز مریعہ مہورنگ زیب اور ان کے جیسے اور جو چھچورہ پن کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک ٹیلیویزن کے اوپر بیٹھ کے تمسخر اڑاتے ہیں اگر کسی شخص کی تھانے کے اندر اس کے ساتھ ذاتی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ زدو کوب کیا جا رہا ہے اسے مارا پیٹا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے تو یہ جو اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں یہ اس کا مزہ لے رہے ہیں چسکہ لے رہے ہیں یہ اس کا تمسر اڑا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے جیلوں کے اندر ٹورچر سیل کھولے ہیں جو آپ نے پولیس کو لوگوں کو ننگا کر کے ان کو مار مار کے آپ نے ان کا حشر کیا ہے شہباز گل سانس کی بیماری میں مبتلا ہے اگر شہباز گل نے کوئی قصور کیا اگر شہباز گل نے کوئی غلط بات کی تو عدالت کو چاہیے کہ اسے سزا دے لیکن جیلوں میں ٹورچر کرنا کسی صورت قبول نہیں ہے حریف آپ جذباتی ہو رہے ہیں وہ بھڑک رہے ہیں کہ میں پاکستان آ جاؤں گا پھر تو آ جاؤ ہم تو کب سے بلا رہے ہیں پاکستان آ جاؤ اب جبکہ یوکے نے آپ کا ایکسپائرڈ ویزا رینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اب آپ بھڑکے دکھا رہے ہیں کہ میں پاکستان آوں گا اور نواز شریف کیا شہباز شریف کیا ان کا پورا خاندان کیا ایک اکیل امران خان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم نواز شریف پاکستان آئیں دیکھیں ان کا کیسا استقبال ہوتا ہے پاکستان میں وہ دیکھیں کہ کونسی عوام میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ وہ پاکستان آئیں اور مینارے پاکستان پر جلسہ کر کے دکھائیں وہ پاکستان آئیں امران خان کی طرح پبلک میں نکل کے دکھائیں عوام میں نکل کے دکھائیں جب یہ عوام میں جاتے ہیں تو عوام ان سے نفرت کرتی ہے جب امران خان عوام میں جاتا ہے عوام محبت کا اظہار کرتی ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جنرل الیکشن کی جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوں گے ہماری جد و جہد جاری رہے گی یہ پہلا فیض عمران خان کا جد و جہد کا ہے اس کے بعد دوسرا فیض عوامی اعتجاج کے طور ابھی جلسوں کا فیض ہے اس کے بعد عوامی اعتجاج کا فیض ہوگا ہم اسلام آباد بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم چاہیں تو ایک طرف کے پی کے ایک طرف پنجاب اور ہم اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان افام و تفہیم سے معاملہ تیہ ہو یہ جو قابض ہیں آج پاکستان کی پاکستان کی حکومت پر یہ جو چوڑ ڈھکیٹ اچکے جو پاکستان کی حکومت پر قابض ہیں انہیں انشاءاللہ ہم مار بگائیں گے اور اس کا افتتاح ہم اینے ٹو فورٹی فائی محمود محلوی کے سری جیت کر کریں گے انشاءاللہ ہر عدالت میں پیش ہونے کے لئے تیار ہیں کسی عدالت سے ہم نہیں گھبراتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جس ادارے کا کام ہے وہ کرے کیا یہ اف آئی اے کا کام ہے کہ وہ عمران خان سے قیام پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آج تک کا حساب مانگ رہا ہے کون یہ مانگنے والے حساب ان کو ایتھارٹی نہیں ہے حساب مانگنے کی ان کی ایتھارٹی کو چیلنج کیا ہے کوئی جماعت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جو پبلک عوام کی فنڈ ریزنگ سے چلتی ہو فنڈنگ سے یہ سب بڑے بڑے سنتکاروں سے ٹھیکے داروں سے پیسے لیتے ہیں اور اپنی حکومت میں آگے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں چالیس ہزار لوگوں کا ہم نے ڈیٹا دیا ہے کلیکشن کمیشن کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈونرز ہیں ان کے پاس چار سو بھی نہیں ہیں جو ان کے ڈونرز ہوں گے کیونکہ یہ تو فلانے سیٹ کو بلایا اس سے اتنے عرب اس کو بلایا اس کو اتنے عرب اس کو سمنٹ فیکٹری کا ٹھیکا اس کو شکر فیکٹری کا ٹھیکا اس کو ایکسپورٹ کا ٹھیکا اس کو بی ایم ڈیو کا ٹھیکا جو مرضی ٹھیکے دیتے رہتے ہیں یہ بتائیں نہ کون سی فنڈنگ کرتے ہیں ہم تو تیار ہیں ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے ہم کھلی کتاب ہے تحریک انصاف کا حساب کتاب